اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کو وال پیپر محسوس ہوگا مجھے بھی ایسے لگتا ہے میں بچپن میں کیمرہ میں تھا کبھی کبھی جب ایسے شورٹس نکل آتے ہیں اسلام علیکم جی دوپائی وال پیپر ہاؤس ہے میں اصفی اللہ خیزی امید آپ سب لکھٹی کو ہوں گے یہ دیکھیں یہ وال پیپر ہے اور یہ ہم اس دیوار پہ آج آپ کو لگا کر دکھائیں گے دیوار بہت اچھی ہے آپ اس پہ دیکھیں ہمیں اس پہ ڈسٹیمپر بھی ہوا ہے کسی کسی جگہ تھوڑا سا ایشو ہے اس دیوار میں لیکن وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کو ہم کبر کر لیں گے اس پہ ہم جو ہے وائٹ گلو جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لگا دیتے ہیں تو اس حساب سے کبر ہو جاتا ہے جو یہاں پہ وال پیپر لگا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جمیل بھائی تو ساتھ ساتھ ان سے بھی جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے جائیں گے تو جمیل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کاریگر بننا ہو تو کتنے ٹائم میں کئی کاریگر بن جاتا اس کا انشاءاللہ چھے ماہ میں چھے ماہ میں تیار ہو جاتا کاریگر سب سے پہلے کاریگر کو کیا پتا ہونا چاہیے وال پیپر کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے لئے کتنی گم بنانی ہے کس طرح بنانی ہے بعد میں اس کی پمائش کیا کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ڈیٹیل آگے ویڈیوز بھی بنائیں گے آپ نے جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اگر آپ ایک اچھا فیٹر بننا چاہتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں وال پیپر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینلز پر ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا آپ کو ہوم ڈیکور کی جتنی بھی سیریز ہے اس میں ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے ایک رول کی اگر میں سائز کی بات کروں تو ایک رول Joshua 50 سکیر فٹ کا ہوتا ہے 50 سکیر فٹ ہوتا ہے کہ پانچ فٹ چڑائی میں کور کرے گا اور دس فٹ جو ہے وہ لمبائی میں کور کرے گا تو ہم ذرا جمیل پہ سے پوچھیں گے یار یہ پانچ پہ دس کا کیا فنوما ہے جو یہ وال پیپر ہوتا ہے دی جمیل پہ کیا بتائیں گے پانچ پہ دس کیا ہوتا ہے سر پانچ فٹ اس کی چڑائی ہوتا ہے چڑائی ہو کیا یہ دیکھیں یار یہ تو اکیس انچ ہے یہ اکیس انچ میں ہے میں دیوار چڑھائی میں پانچ فٹ میں پر کر کریں گے آپ کہتے ہیں کہ ایکیس ایکیس انچ کے تین پیس 실� användوں جائیں گے تو یہ پانچ فٹ چڑھائی میں ہو جائے گا اور دس فٹ لمبائی میں ہو جائے گا ods کسی Gasate法 کو یارہ فٹ کی دیوار کی دوار ہے پھر اگر کسی کی یارہ فٹ کی دیوار ہوا اور ایسے بارہ فٹ ہو جاتی پھر 11 فٹ کی دیوار پر اس پر بھی دو رول ہی آ جائیں گے اچھا اس پر بھی دو رول آ جائیں گے 11 فٹ دس پر بھی دو رول آئیں گے اور 11 فٹ بارہ پر اس پر تین آئیں گے تو جو انڈ والا بچ جاتا ہے وہ وہ آپ راکلیں کل کو مسئلہ بنتا ہے دیوار میں یا کوئی سیم گھر آتی یا پھٹ جاتا ہے تو آپ کے کام آئے گا اس میں جو جمیل بھائی کا کہنا یہی ہے کہ اگر دیکھیں آپ کی دیوار دس فٹ بارہ کی ہے تو تین رول لگیں گے دس بھائی دس کی ہے تو دو رول لگیں گے اب وہ دس بھائی بارہ پر جو تین رول لگ رہے ہیں اس میں سے جو رول بچ جاتا ہے وہ آپ کا ہی ہے اس میں یعنی کہ وال پیپر میں کبھی بھی ریٹن کی اپشن نہیں ہوتی ہے کھل گیا رول تو وہ کسٹمر کا ہے اگر پیک رول ہے تو وہ اس طرح ہوگا کہ وہ ریٹن ہو جائے گا اگر میں اس پیپر کی بات کروں یہ آپ کو قریب سے میں دکھاتا ہوں پیپر کتنا خوبصورت ہے یہ 3 لیئرز میں بنا ہویا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو گولڈن اس کا ٹچ ہے یہ ایک لیئر میں بنا ہوئا ہے اس کی بیس ایک لیئر میں بنی لیا ہے اور جو اس کے پورا پیچھے اس کی بیگرومڈ ہے یہ پیپر متялиک پیپر سے ہلاتا ہے اور یہ 3 لیئرز میں بنا ہوئا ہے 3 لیئرز میں جو ہے یہ پیپر بنا ہوئا ہے مدید آپ اس کو آپ کو قریب سے اب لگاتے ہوئے بھی دکھاؤں گا کہ جمیر بھئے کس طرح لگا رہے ہیں اور اس کا جوائنٹ کیسے بیٹھے گا یہ میں آپ کو قریب لے کے چلتا ہوں جمیر بھئے کتنے شگرد ہوگئے ہیں مارکٹ میں آپ کے سر جی ماشاءاللہ میرے بیس شگرد ہوگئے ہیں بیس شگرد ہوگئے ہیں لو جی ویسے یہ بیس شگرد بھی اگر آگے ایک ایک شگرد بھی بنائینا تو بڑی اچھی بات ہے تاکہ بیس شگرد اور ہوگئے ہیں اسی طرح مارکٹ اس کی بڑھتی چلی جائے گی اب یہ لگنے لگا پیپر اتنا خوبصورت ہے کہ ساتھ اس طرح لگ جائے گا جیسے مگنیٹ بلکل ساتھ ہی جوائنٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جہاں سے جمیر بھئے نے پریس کر دی ہیں اب یہاں سے آپ دھونتے بھی رہیں گے تو آپ کو اس کا جوائنٹ نہیں ملے گا پیپر بہت یہ شاندار ہے اور لگا وہ آپ دیکھنے ہوں گے کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو جیمیل بھئے اس کی لائف کتنی ہوتی ہے سر یہ اس کی لائف تقریباً دس سال ہے دس سال ہے بشرت یہ کہ دیوار صحیح دیوار صحیح دس سال آپ کہہ دیں کہ یہ لائف ٹائم ہی ہوتا ہے کیونکہ دس سال بعد تو بندہ خود تنگ آ جائے گا اس سے ایک ڈیزائن دیکھ دیکھ کے بندہ جو ہے وہ تنگ آئی جاتا ہے اچھا وال پیپر جب لگاتے ہیں وہ دو حصوں میں لگتا ہے جو وال پیپر کا مین جو کاریگر ہوتا ہے آپ اس کو استعاد کہہ لیں وہ اوپر سے وال پیپر لگاتا ہے اور جو ان کا شگیرد ہوتا ہے وہ نیچے سے اسی طرح وال پیپر کو کھولتا چلا جاتا ہے یعنی کہ جو بھی شگیرد بنتا ہے وہ یعنی کہ نیچے سے سیار ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے وہ نیچے کے پیپر پھولتا ہے پھر جب وہ صحیح طور پر صحیح کاریگر بن جاتا ہے تو پھر وہ اوپر سے بھی پیپر لگانا شروع کر دیتا ہے دوسرا یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ہے اس کے لئے پیر چاہیے ہوتا ہے آپ کا پیر جتنا اچھا ہوگا اتنا وال پیپر جو ہے وہ اچھا لگے جمیل بھائی یہ اوپر والا تین انچ کا پیپر کیوں رکھتے ہیں آپ سر یہ اوپر اس لئے رکھتے ہیں کہ ڈیزائن آپ کا خراب نہ ہو کہیں سے دیوار میں مسئلہ ہو یا چھات میں ہوتا ہے مسئلہ یہ آپ کا کبر ہو جاتا ہے اس لئے تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں یعنی کہ یہ کٹنگ کرتے وقت ہی آپ اس کو ازیوم کر لیتے ہیں دو تین انچ ایکسٹا رکھ لیتے ہیں اوپر اور نیچے دونوں سائٹوں سے اس کو تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں اوپر اور نیچے دونوں سائٹوں سے اس کو تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ نیچے سے بھی اسی طرح وال پیپر لگتا چلا رہا ہے یہ جو وال پیپر ہے اس کی تکنولوجی اب آئی ہے پاکستان میں ہم مٹیلک وال پیپر کو پاکستان میں انٹریوز کرنے والے پہلے بینڈرز ہم نے پاکستان میں مٹیلک وال پیپر جو ہے وہ انٹریوز کروایا تھا یہ دیکھیں آپ اس میں آپ کو مٹیلک نظر آ رہا ہوں یہ دیزائن دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے اس سارا مٹیلک میں جو ہے نا تیار ہوا ہوا دیزائن بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہوں کہ پردہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ نیچ ہو گیا ہے بلکل یہ ڈائننگ ہال ہے ان کا یہ اوپر آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک اور چیز مزرگی کے یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کو وال پیپر محسوس ہوگا مجھے بھی ایسے لگتا ہے میں بچپن میں کیمرہ مہن تھا کبھی کبھی جب ایسے شورٹس نکل آتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے میں بچپن میں بھی کیمرہ مہن تھا کیونکہ میں بہت سے اچھے کیمرہ مہن ہوں سے بھی کبھی کبھی اچھے شورٹس نکال لیتا ہوں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے مجھے یہ کتنے بھے کتنے کی دیوار ہے جمیل بھئی دیوار کی پیمائش کیا تھی یہ سر تیرہ بھے دس کی ہے تیرہ بھے دس کی اس پہ کتنے رول لگیں تین رول لگیں تین رول لگیں تیرہ بھے دس کی وال ہے آپ کی تو اس پہ تین رول لگیں گے اور یہ پندرہ بھے دس کی ہوتی تب بھی تین رول ہی لگنے تھے پندرہ بھے دس کی ہوتی تب بھی تین رول ہی لگنے تھے ایک دیوار لگانے میں جو ہے کم سے کم کوئی اگر جس طرح ہم دیکھیں اس کو آپ سمجھیں کہ ہم لائف بلکل یہ کام کر رہے ہیں تو ایک دیوار لگانے میں 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں بشرت ہے دیوار آپ کی بلکل سیدھی سیدھی ہو اگر دیوار سیدھی ہوگی تو 20-25 منٹ میں ایک دیوار جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور اگر دیوار میں نشیز وغیرہ ہو کٹنگ کا کام ہو تو اس دیوار پر اس سے زیادہ ٹائم بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے جو دیکھیں گے جو کناروں پر یہ وائٹ گلو لگاتے ہیں جمیل پر یہ وائٹ گلو وہی لکڑی والی گلو ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دو چار سال بعد آپ کا جوائنٹ کھلتا ہے تو وہ بھی نہیں کھلے گا یعنی کہ جوائنٹس جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ اس کو وائٹ گلو کے ساتھ لگا جاتے ہیں جو سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پھر قریب سے دکھاتا ہوں پیپر کا ٹیکچور آپ دیکھئے گا دیکھیں پیپر کا ٹیکچور دیکھیں پیپر کا ٹیکچور دیکھیں پیپر کی آرہی ہے آپ کو پتہ ہے میری عادت آئی ہے کہ نئے سے نیا ڈیزائن جو ہے وہ مارکٹ میں ہم انٹریڈیوز کرواتے ہیں پرانے ڈیزائن میں ایک سے دو مہینوں میں ختم کر دیتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح آپ مارکٹ میں جائیں تو آپ ہمیشہ نئی سے نئی چیز لیتے ہیں پرانے وال پیپر کا یہ ہے پرائس اس کی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کوالٹی سیم ہوتی ہے بس پرائس اس کی کام ہوتی ہے کیونکہ آپ کو وہ ڈیزائن ہر جگہ لگا ہوا مل جائے گا دوسرا میری ویڈیوز میں آپ کو ایک اور اچھی چیز ملتی ہے کہ میں اڈیٹنگ وغیرہ نہیں کرتا نہ مجھے عادت ہے اڈیٹنگ کرنے کی جیسے ہیں ویڈیو بنا رہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کا یہ ہی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اڈیٹنگ کودھا ویڈیوز نہیں ہوں گی یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں ہمارے وال پیپر کا کتنا کچھ اٹھا رہا ہوگا دیکھتے ہوں گے آپ مزید انفورمیشن کیلئے میرا نمبر جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا آپ جو ہے اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے آپ اس کی قیمت ہم سے معلوم کر سکتے ہیں قیمت اصل میں ہم اس لئے نہیں بتاتے کیونکہ ابھی میں قیمت بتا دوں گا کل ڈالر پھر بڑھ جانا ہے اور قیمت پھر اس کی چیز ہو جانی ہے اس وجہ سے قیمت جو ہے آپ اگر ایک میسیج کر رہے ہیں ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ تو آپ جو ہے وہ قیمت ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اگزیکٹ قیمت بتائیں کیونکہ یہ ہمیں بہت ایشو آتا ہے کہ قیمت جو ہے میں اس پہ آن لائن بتا دیتا ہوں اور ہفتے بعد ہی ڈالر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کی قیمت پیچھے سے وہ ملتی نہیں ہے وینڈر جو ہے وہ اس کی قیمت چینج کر دیتے ہیں جس وجہ سے بعد میں مجھے جو ہے پھر تفصیلات گھنٹہ گھنٹہ بٹھا کے کسٹمرٹ کو دینی پڑھتی ہیں وہ آکے یہ ہی کہہ دیتا ہے آپ نے تو ویڈیو میں اس کی یہ پرائس بتائی تھی کیوں جمیل بھئی ایسا ہی ہے ہاں جی ببکل ایسا ہی تو پرائس اس لئے میں جو ہے وہ اون لائن ابھی نہیں بتا رہا کچھ عرصے بعد بتانا شروع کرتے ہیں کہ جیسے ہی انشاءاللہ اللہ کرے اپنے سام کے حالات بہتر ہو جائیں تو جو ڈالر ہے وہ فلیکٹوئیٹ کرنا بند کریں اور کسی ایک جگہ پر آکے رک جائیں تو اس کی پرائس بھی جو ہیں وہ ایک جگہ آکے رک جائیں گے کک ایک دفعہ آکے آپ پکڑنے ہی آر ٹھوٹے ہیں کیمرہ میں چینج ہونے لگے میں سامنے آجوں اور آپ کو پکایا کی تفصیل دے دوں میں اور جمیل بھائی جو ہیں اس کو اینڈ کرنے والے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے ہی جو ہے ایک پوری وال جو ہے وہ لگا دی ہے وال کا ٹیکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے انتہائی خوبصورت کلر ہے انھوں نے اپنے پردوں کے ساتھ میچا ہے پردوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی اس میں کلر کمبینیشن آ رہا ہے ان کے فین لگے ہیں پیچھے کمبینیشن لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ میچ کر دیا ہوا ہے تو پندرہ سے بیس منٹ میں ہم نے یہ پوری وال کمپلیٹ کر لیا یہ ویڈیو بناتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے کہ ہم نے بارہ تیرہ منٹ ہوئے ہیں تو بارہ تیرہ منٹ میں ہم نے ایک جو ہے وہ وال کمپلیٹ کر دی ہے مجھے اور جمیل بھائی کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ساتھ والوں کو خیال رکھئے گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اللہ حافظ آئین جزاکاللہ